اکیلی تو نہیں سیاسی استقام نہ سکتی اگر صوبائی حکومتیں تعاون ہی نہ کریں اتنا بڑا سلاو آیا بتری کوئی تعاون کیا ہے کے پی یا پنجاب حکومت نے مرکزی حکومت کے ساتھ ملنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ان کو حالانکہ سپورٹ کیا گیا میں نے تو ایسی حکومتیں کبھی ساری زندگی نہیں دیکھی اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں اور اس کو مشکلات سے اور بہرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں پھر پاکستان کی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نکتے پر آنا پڑے گا جو مائنس آنا جی یہ تو کوئی میرے خیال میں ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو سچ بولنا چاہیے کوئی بھی مائنس نہیں ہوا کبھی بھٹو صاحب کو کبر میں ڈال دیا گیا مائنس نہیں ہو سکے پانچ راستے ہیں جن پہ چل کے ریلوے اپنے خراجات پورے کر پائے گا ان میں سے پروپرٹی اینڈ لینڈ کی پروپر ایکسپلائیٹیشن ایک ہے اور یہ جو آپٹک فائبر کو لے کرنا ہے ریوینیو شیرنگ کی بنیاد پہ اپنے آر او ڈبلیو میں یہ دوسرا ہے ایک راستہ برینڈنگ کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ یہ راستہ ہے کہ پانچسان ریلویز کا جو رولنگ سٹوک ہے اس کو ہم بہترین انداز میں اس کو ہم یوٹلائز کریں تو یہ سارے کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ جو ریاستی ادارے ہیں خاص طور پہ جو ملک کا نظام عزل ہے اگر اس کی سپورٹ مل جائے سٹیٹ انسیچوشن کو تو ہماری کام کی رفتار اور ہماری ترقی کی رفتار دگ نہیں ہو سکتی تو یہ بڑی اچھی بات ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ تو تب ہوگا نا جب آپ کو سیاسی استحکام لے گا میں یہ تب ہوگا جب آپ سیاسی استحکام لے کے آنگے آپ کو نہ پنجاب میں کچھ مل رہے نہ وفاق میں کچھ کر پا رہے لوگ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہاتے کے لیے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں رہی شیئر جی کہ یہ اس حد تک درست ہے کہ سیاسی استحکام تو لازمی چاہیے لیکن یہ ذمہ داری تو سارے فریق جو ہیں ان کی ہے نا فیڈر گورنمنٹ اکیری تو نہیں سیاسی استحکام نہ سکتی اگر صوبائی حکومتیں تعاون ہی نہ کریں اتنا بڑا سلاوہ آیا بتری کوئی تعاون کیا ہے کے پی یا پنجاب حکومت نے مرکزی حکومت کے ساتھ ملنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ان کو حالانکہ سپورٹ کیا گیا میں نے تو ایسی حکومتیں جب ہی ساری زندگی نہیں دیکھی آپ میں اختلاف ہوتا ہے مرکز میں کوئی حکومت ہوتی ہے صوبے میں کوئی ہوتی ہے لیکن آپ عوامی مفادات کے لیے اور ریاستی سرکاری کاموں کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ اب ایک پارٹی آگئی ہے جسے سہولتکار ان کے لے کے آئے تھے اس نے عذاب ڈالا ہے پورے ملک کو دیکھیں کتنے دن یہ عذاب چلتا مجھے معلوم نہیں ہے کب تک چلے گا پنجاب میں آپ کیا بھول کیا کرنے جا رہے ہیں کس طریقے سے نہیں میں بڑا بڑا بلنٹلی بات کرتا ہوں ہمیشہ پنجاب میں چینج آب ہی جائے پرویزلائی صاحب چلے جائیں ہماری حکومت آب ہی جائے تو جب تک سیاسی استحقام آنا ہے تو اس کے لیے سیاسی اتفاقی رائے کرنا پڑے گا باتچیت کرنے پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ باتچیت جو ہے اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں اور اس کو مشکلات سے اور بہرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں پھر پاکستان کی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نکتے پر آنا پڑے گا اور سب سے بڑا نکتہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بہران کو رزولف کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے جو بات میاں شباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی آج بھی وہی بات ہے اور وہ بات ہے مساق معیشت کی بیکٹ بائے ریاستی اداروں کے وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کریں دوسری بات یہ ہے کہ لیگ پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی اور بجائے ایک دوسرے کو کھینچہ تانی کرنے کے ہو گیا جو ہو گیا وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا اب ہمارے بعد دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کیوں وہ میں تو اس کی کبھی ہوایت نہیں کرتا جس نے جو کیا وہ قانون کے مطابقوں تو بنیادی طور پہ سیاسی اتفاق کے رائے ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے